پارلیمنٹ شیٹ پر یہاں الیکشن پچیس مئی کو ہونے والے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے رجوری پنچ کے اندر زبردست سیاسی گہما گہمی کے بیچ جہاں زبردست الیکشن کمپین ہو رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے جتنے تمام ورکر ہیں رجوری پنچ کے اندر اس سمیں گھر گھر اور گاؤں گاؤں جا کر عوام سے ملاقات کر رہے ہیں آج بارڈر کے اس ایریے مینڈر کے اندر بالاکوٹ منکوٹ اور آڑی اور دھارگلون ساگڑا ان تمام ایریز میں آج بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ہیں ایک ماس کانٹیکٹ پروگرام عوام سے ہم خطاب کر رہے ہیں اور ہم جمل کشمیر کی عوام اور بالخصوصا نانتناک رجوری پنچ کی عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو پارلیمانی الیکشن ہیں جو پچیس مئی کو یہاں ووٹ پڑھنے ہیں ہم سب کو مل کر ایک ایسے امیدوار کو جیتانا ہے جو یہاں سے جیت کر جائے اور یہاں کی عوام کا خادم بن کر خدمتدار بن کر کام کرے ایک ایسا شخص جس کے دل میں خدمت خلق اور حب الوطنی کا جذبہ ہو جو ایماندار ہو جو سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہو اور جو یہاں سے جیت کر مرکزی حکومت جناب پرائیم منسٹر موڈی ساتھ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چرے اور یہاں کی لوگوں کی بہتری کے لیے یہاں کے لوگوں کی ڈیولیمنٹ کے لیے وہ کام کر سکے تاکہ لوگوں کھلا ہو اس سے پہلے جو یہاں سرکارے رہی کانگرس نیشنل کانفرنس پی ڈی بی انہوں نے ہمیشہ رجوری پنچ کے اس بارڈر کے ان دونوں زلوں کو ہمیشہ ان زلوں کے ساتھ استصال کرنے والی جماعتیں کانگرس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی بی رہی اور آج جب مرکز کے اندر بی جے پی کی حکومت آئی موڈی صاحب پرائی منسٹر بنے اور ہمارے ہوم منسٹر جناب امیت شاہ صاحب کو جب موقع لگا تو انہوں نے رجوری پنچ کی عوام کے ساتھ انصاف کیا موڈی حکومت نے پہلا بڑا کام کیا جو گجر بکروال قبیلے کے لوگوں کو ان کو حق دیئے گجر بکروالوں کے ساتھ بہت بڑا استصال اور ظلم و ستم ماضی کی سرکاروں نے کیا آج گجر بکروالوں کو ان کے حق اگر دیئے تو موڈی حکومت نے دیئے اور اس کے بعد موڈی حکومت کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اور اسی کے چلتے موڈی صاحب نے پہلے گجر بکروال قبیلے کو حق دیئے اس کے بعد پہاڑی قبیلے کو بھی حقوق جو ان کی دیری نہ مانگ تھی ستر سال سے وہ موڈی حکومت نے پوری کی آج گجر بکروال کو بھی انصاف موڈی حکومت نے دیا تو پہاڑی قبیلے کو بھی انصاف موڈی حکومت نے دیا ہے آج زبردست ڈیولیمنٹ اس رجوری پنچ کے اندر ہو رہی ہے گاؤں گاؤں میں سڑکیں سکول ہاسپیٹل بجلی پانی یہ موڈی صاحب کی دین ہے اور جمو رجوری پنچ نیشنل ہائیوے جو بن رہا ہے یہ موڈی صاحب کی دین ہے اور آنے والے سالوں میں رجوری پنچ ریل کی کنیکٹیوٹی سے جڑے یہاں ریل آئے یہ بھی ہم کوشش کریں گے اور اس لیے ہم عوام سے یہ گزارش کر رہے ہیں ایک ایسا شخص یہاں سے جیت کے ممبر پارلیمنٹ بنے جو جیتنے کے بعد پارلیمنٹ میں بینڈ کے موڈی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرے تاکہ یہاں کی لوگوں کی اور ادھیک ڈالیمنٹ ہو سکے سارے کام ہو دی حکومت نے کیا ہے موڈل روڈ پر کام تب شروع ہوا تھا جب ہمارے ملک کے پرائیم منسٹر آن جہانی اٹل بیہاری واجبائی صاحب اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے موڈی صاحب نے نیشنل ہائیوے رجوری پنچ میں پہنچایا ہے اس کا کام چل رہا ہے یقیناً موڈل روڈ پر تنل بھی بی جے پی ہی بنائے گی نتن گھٹکری صاحب یقیناً بنائے گی بھارتی جنتہ پارٹی کے جتنے بھی سیاسی ہمارے ورکر ہیں گاؤں گاؤں اور گھر گھر پہنچ رہے ہیں ہمارا مشن ہے ایک ایسا شخص انتناغ رجوری پنچ سے ممبر پارلیمنٹ جیت کر جائے جو لوگوں کا خاتم ہو جو خدمتدار بن کے کام کرے جو دل رکھتا ہو جس کے دل میں جس کے دل میں جس مسکینوں کے لیے ان کے دل میں محبت پیار ہو جو غریبوں کا مسیحہ ہو جو ایماندار ہو ایسا شخص جیت کے اگر ہندوستان کے پارلیمنٹ میں جائے گا تو یہاں کے لوگوں کی بہتری ہوگی گریبوں مسکینوں ضعیفوں اور بے سارا لوگوں کو مدد ملیں سارا لوگوں کو مدد ملیں